موسیقی 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 کہ سیاسی حوالے سے اس وقت ملک سیاسی حالات کیا دیکھتے ہیں کس پارٹی کو اوپر دیکھتے ہیں کس پارٹی کا اگلے الیکشن میں تختہ اُلٹتا دیکھتے ہیں اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو زیادہ تر ووٹنگ ٹرنڈ ہے کس پارٹی کا ہولڈ زیادہ ہے زیادہ تر تو نون لیگ ہے اچھا تو اب تقریباً حکومت کے جو سال ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں نون لیگ نے جو آپ سے وعدے کیے تھے اور جو یقین دہانیاں کرائیں تھے جو دعوے کیے تھے ووٹ لیتے وقت وہ پورے ہوئے آپ نہیں تقریباً نہیں کوئی خاص چیز جو انہوں نے کہا تھا جی ہم کریں گے گجرہ والا کے لیے اور نہیں کر سکے یاد نہیں ہے لیکن کافی سے سالے پروڈجیکٹ ہیں جو نہیں لوڈ شیڈنگ ہے یہ نندیپور کا جو پروڈجیکٹ ہے بجلی والا وہ تو بالکل نہیں مکمل ہو رہا اچھا تو آپ اکر میں یہ بات آپ سے کروں کہ مجموعی طور پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نون لیگ کا ہولڈ ساتھ ہے تو آپ مجموعی طور پر حکومت پنجاب کی کارکردگی کو ان پانچ سالوں میں کیسا دیکھتے ہیں نہیں میں مطمئن نہیں ہوں بالکل مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ان کی کارکردگی یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں صرف جب وہ انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا صرف اسی لیے کیا تھا کہ شباز شریف محتل ہوا تھا عوام کے لیے نہیں کیا تھا جو سڑکوں پہ آئے تھے جج بہال ہوا تھا وہ صرف انہوں نے اپنے لیے کیا تھا عوام کے لیے نہیں کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بدل ہوتے جا رہے ہیں ہاں جی کافی آتا ہے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں اسلام علیکم ہمیں یہ ساپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ نون لیگ کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے لیکن نون لیگ کی کارکردگی ان پچھلے چار ساڑھے چار پانچ سالوں میں اتنی اچھی نہیں رہی تو لوگوں میں بدلی پیدا ہو رہی ہے کیا یہ صحیح ہے صحیح تو نہیں ہے کچھ صحیح بھی ہے اس لیے کہ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے یہ عمریت ہے یہ عمریت کا طریقے سے کام کرے گی اگر جمہوریت آگی تو وہ جمہوریت کے طریقے سے کام کرے گی اصل میں ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم ٹھیک ہو جائے تو حکومران ٹھیک ہی ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم خراب ہیں ہم خراب ہیں ہم خود ہی انہیں چنکل آتے ہیں جب چنکل آتے ہیں تو ان کے پر شکوا کیوں کرتے ہیں ہم نے تو انہیں ووٹ دیا اس لیے تو یہ آئیں اگر کوئی ٹھیک ہے تو ٹھیک کو ووٹ دیں ہمارے ضمیر کی آواز ہونے چاہیے کہ ہم نے کسی ٹھیک کو ووٹ دینا ہے اگر وہ نہیں آتا تو ہمارا ضمیر تو مطمئن ہے تو کیا اب آپ کا ضمیر جاگ رہے اب آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی اور ٹھیک ہے اس کو ووٹ دیں گے بیشا کنگ چلہ ضرور دیں گے کیا تبدیلی آنے والی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں تبدیلی کیا آئے گی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آئے گی آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آسکتے ہیں نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی لائے گا تو نواز شریف ہی لائے گا کیونکہ آپ پچھلے سابقا دور میں بھی دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ لیں جتنے کام یہ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا نہ کوئی کرے گا کچھ لوگوں سے مزید یہاں پہ بات کرتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گجرہ والا کے عوام کی قسمت بدلے گی کچھ تبدیلی آئے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا گجرہ والا کے عوام کی تبدیلی نہیں کبھی نہیں آسکتا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے تبدیلی لانا عوام کا کام ہے ووٹ ڈالنا وہ ڈال آتے ہیں تبدیلی ووٹ سے ہی تو آتی ہے تو جو اوپر بیٹھے ہیں وہ سب ملے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں آئے اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے بلکل زیرو ہے چار سالوں میں مگائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ووٹ دیا تھا آپ نے بلکل دیا تھا مسلمید نون کو دیا تھا نون کو دیا تھا اب کس کو دیں گے اب وقت کی نراکت دیکھیں گے کس کو دینا ہے دونوں نے کچھ نہیں کیا موزید لوگوں سے یہاں پر بات کرتی ہوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ہم ایک مختصصہ سروے کرنے کی اپنے تہیں کوشش کریں سین بی سی پاکستان کے توسط سے مجھے یہ بتائیں اب الیکشن سرپے ہیں تمام پارٹیز میدان میں اتری بھی ہیں سیاسی گہمہ گہمی ہیں پی ٹی آئی بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے دو پارٹی اس کو آپ لوگ برد چکے ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں آگے کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی محل ملک کا سیاسی محل میں میں جو چاہتا ہوں وہ میاں نوازشتیف جو ہیں وہ بیسٹ ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹائمز آیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی ٹائمز ہے ٹائمز آیا کر رہے ہیں بچہ کیونکہ وہ سیاسیت کے میدان میں بلکل نئے ہیں نئےوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے بلکل نہیں ملنا چاہیے وہ پرانے وہ ہی کھاتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے ٹھیک کیا ان چار سالوں میں آگے دیکھیں میاں صاحب تو اوپر نہیں ہے سیڈ پہ زرداری صاحب ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بلکل جو ہے انہیں ملک کا خیال ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ میاں نوازشتیف آئیں اور ملک کو دیکھیں کیونکہ ان کے دورے حکومت میں جو ہے ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہاں تو کوئی پرابلم ہوئی ہے نا تو مجھے کوئی بندہ بتائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ ان کا ویو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میاں نوازشتیف سے بہتر لیڈر کوئی ہوئی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب سے بھی شکوا کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک سے سنسر نہیں ہے میں ارحال پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی رائے ہیں کہ وہ بغضائے کر رہے ہیں نئے ہیں ان کو چانس بھی نہیں دینا چاہیے کچھ مزید لوگوں سے یہاں پر میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اسلام علیکم جی نون لیک والے سیگے نون لیک والے آنے چاہیے نون لیک تو ابھی بھی ہیں پنجاب میں حکومت ٹھیک ہے ابھی ان کی بہت ساری سوالتے ہیں ہمارے پاس مجیستر ہیں نون لیک والوں کے پیپل پارٹی مہنگ پائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی بلکل پیپل پارٹی کا کبھی ووٹ بینک رہا ہی نہیں ہے زیادہ پنجاب میں نہیں نہیں ہے پیپل پارٹی تو بکار ہو گئی ہے اب بکار ہوئی ہے یا پہلے سے بکار پہلے سے بکار تھا ابھی کیا ابھی تو سارا نقصان ہے لیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کاروبار نہیں کتنے لوگ پرشان ہیں ابھی کیا ادھر پی ٹی اے کا کوئی مستقبل نہیں ہے امران خان بس خوکلے نارے لگا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان میں نہ ہی وہ تو ڈیلی لا سکتے ہیں صرف ڈیوٹی باتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب نے پیپل پارٹی کو تین چانس دے دیئے دو چانس نون لیگ کو دے دیئے تو کم از کم ایک چانس دے کے دیکھا جائے چانس دینے کا کیا فیدہ جو لوٹے لوگ ہیں کاف لیگ کے نون لیگ کے وہ انہوں نے اپنے اندر شامل کر لی ہیں وہی لوگ ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا بڑی لکھی عوام ہے اس میں شعور کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت کونسی سیاسی جماعت ہے جو سب سے بہتر عوام کی خدمت کر رہی ہے میرے خیال سے نون لیگ ہی ہے نون لیگ اچھی جماعت ہے ٹھیک ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے شباز شریف صاحب کی بڑی اچھی ایک خاتمی اللہ کے طور پر وہ آئے ہیں بہت کام کر رہے ہیں قریبوں کا بہت ساتھ دے رہے ہیں اور دیکھ کے میں چلنا چاہیے یہ خوکلے ناروں پر کسی کے نہیں آنا چاہیے پپل پارٹی نے دیکھ لیں کیا کیا چار سالوں میں سب کو پتہ ہی ہے سیاسی جماعت بہترین جماعت کونسی دیکھ رہے ہیں نواز شریف میرے نظر میں میرا تو یہی خیال ہے مجھرہ مالا اور سیال کو ڈسکا یہ جتنے بھی ہمارے جو شہر ہے نا یہ ٹوٹل نون لیگ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہمارے حیال سے بھی نون لیگ کوئی آنا چاہیے پاکستان کے لیے وہی بیسٹ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بیسٹ نظر آرہا مجھے تو ایک آتھ نے کسی نے پی ٹی آئی کی بات کر لی نون لیگ کے سپورٹرز زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے ہاں پر آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے ملک کے لیے پیکٹرال کی قیمت کیا ہے رات کو سوتے ہیں دن میں رات کو سوتے ہی نہیں ہیں دن کو بس بیٹھے ہیں تنہا سکول جاتے ہیں گرمی میں سارا دن کیا کریں ہمارے کاروبار ہتم بزنس ہتم ہو رہے ہیں ہر چیز اب اکسان کی ہتم ہو رہی ہے کوئی ہے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کو کچھ کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ناظرین یہ ہے یہاں پہ صورتحال اور میں نے تو رینڈمی کوشش کی لوگوں سے جاننے کی لوگوں سے بات کرنے کی اور ان کا پوائنٹ آف یو جاننے کی کہ کیوں کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہرہ لون لکی کارکردگی سے مطمئن ہے پیپلز پارٹی کو یہ تمام عوام ہم اس وقت ریجیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی پہ ابھی ان کو کوئی بروزہ نہیں ہے آگے چلتے رہیں گے یہ راستہ ہے جی ٹی روڈ ہمیں پہنچتا ہے اسلامباد مختلف جگہوں پہ رکھیں گے مختلف لوگوں کی آرہا لیں گے آپ تک پہنچائیں گے فیلال مختلف سے سبریں واپس ساتھ میں جانیں گے اس بریک کے بعد چودریوں کے قلعے گجرات میں عوام کیوں ہیں پریشان موسیقی 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 جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دے شو ہے کوئی جواب اور ہم اس وقت پہنچے ہیں پنجاب کے شہر گجرات میں اور اس کا ثبوت ہے یہ ہمارے سامنے یہ مسجد اور اس کے ساتھ ساتھ دے یونیورسٹی آف گجرات گجرات کے بارے میں کہا چاہتا ہے جتنی میں ہم پاس دیکھیں ہسٹری پڑھتے رہے کہ یہ چودریوں کا علاقہ ہے جب ہم بات کر رہے تھے گجرہ والا میں تو کچھ ایسے لوگ آج بھی وہاں پہ ہم نے دیکھی اور ہم نے بات کرتے ہوئے سنے جو آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کیو لیگ کی جب حکومتی اس وقت کچھ اچھا دور تھا پھر ایک صاحب نے اس کی نفی کی اور انہوں نے کہا کہ آج جو لڈ شڑنگ کا جو جن ہے جو عذاب ہے جس کو بھگتا پڑھنا ہے وہ بھی کیو لیگ کی بدولت ہے بہرحال گجرات کا علاقہ چودریوں کے والے سے اس کے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ایک عام آدمی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا اپنا اس کے تاثرات ہیں کیا اپنا خیال رکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کچھ رات سے ہی تعلق رکھتے ہیں یہ کچھ رات سے تعلق رکھتے ہیں کچھ رات کے لیے بڑا مشہور ہے یہ چودریوں کا علاقہ ہے کیا اس میں سچائی ہے سچائی بات دیکھ ہی ہے ویسے کبھی ہوتا ہے کام کبھی نہیں ہوتا ایسا ہی ہے تو یہ روزگار ہیں سب لوگ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ جب یہ مسلمی قعف کی حکومت تھی تو چودریوں نے بڑی اچھی پجاب میں حکمرانی کی کیا دیکھتے ہیں آپ تو پرانی بات ہے جی اچھا تھا ان کا دور اچھا تھا اب صحیح نہیں ہے اب نہیں آپ تو اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق نظر آتا ہے فرق تو کافی نظر آ رہا جی بتائیے کورپ مام دن دو سو روپے کمائی کرتے ہیں تو شام کو پانچ سو روپے گھرچہ ہو جاتا ہے ہم رکشت ریور ہیں دو سو یا تیس سو کمائی کرتے ہیں تو شام کو چھ سو سات سو روپے گھرچہ شام کو بنا ہوتا ہے کہاں سے لائیں دوسرے پیسے آپ کس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو سمجھتے ہیں دیکھیں دو حکومت ہے ایک وفاق کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی پھر ایک آپ کے پنجاب پہ یعنی نون لی کی حکومت کون ذمہ دار ہے یا دونوں ذمہ دار ہے جی عام عوام کے لئے کوئی کچھ نہیں ہو رہا بہلکل کچھ نہیں ہو رہا اکلے الیکشن میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی یہاں پر آئی ہے امران خان کے پارٹی کوئی نونہ آئے وہ آ کر اس چیز کو ساہا سمجھ لے ہم تو یہ چاہتے ہیں اچھا لوگوں کی اب رائے ہیں کہ کوئی نیا آئے ان سے میں بات کرتی ہوں جی اسلام علیکم آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی نئے کی ضرورت ہے میرے ساہم نال جو چال رہے ہیں ٹھیک چال رہے ہیں جس طرح یہ وہاں میں اس طرح حکمران ہے اچھا یہ بات ابھی گجرہ والا میں تھے تو وہاں بھی لوگ ایک بھائی ہمیں یہی بات کہتے ہوئے پائے گے مطلب آپ تمام ذمہ داری اپنی کاندے پر لینے کو تیار ہیں کہ بیکھو آر بندہ میرا کام سیدھا ہو جے اگلا بڑے اوڈا کام ہوئے یا نہ ہوئے اپنا کام بندہ سیدھا کرتا ہے ایس طرح یہ حکومت ہے اللہ پاک نے جڑے سان حکمران دیتے ہیں میرے سامنا بالکل صحیح دیتے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ان چار سال چار سال چار سال چار سال چار سال حکمران رہے پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت پجاب میں نونلی کی حکومت کیا کیسا دیکھتے ہیں آپ اگرالو انجے اللہ بہت سکت ہوئے پہلے بیتر سال پریشان ہے آپ نہیں پریشان کوئی نہیں اللہ دا شکر ہے اوکھیاں سوکھیاں آپ کا گزارہ کر لی تریا بچے نے دون کاملا ہڑے گنجی آش نہیں کہ پڑھا سکی ہونے نہیں ٹویشن آنے تریا تریا چار سال دار پی یا ماسٹر مانگی دنے پڑھانے بچے سکول میں پڑھتے ہیں آپ کے ناظرین یہ ہیں حالات تو مجھے تنی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سنکے کہ آج عوام کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہمارے سیاست دانوں نے کہ اب ان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو سیاسی پارٹی کو خود کچھ کریں یا ان کو برا بھلا بولیں وہ اپنے ہی آپ کو برا اور اپنے ہی آپ کو اس تمام چیزوں کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کچھ مزید لوگوں سے میں یہاں پر بات کرتا بیٹا بات کریں گے مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کس تبدیلی کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں بہت ہو گیا اب کچھ نیا ہو ہاں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی صدر آنا چاہیے جو اچھا آنا چاہیے ہمارے صدر ہی ہے ہمارے سارے کمران ہی خراب ہے کوئی بھی پاکستان کے بارے میں نے شوئیتا ہے ویسے دیکھا جائے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کو خود پتا ہے پاکستان میں بہت پیسہ ہے میرے تو یہ سوچتے ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم ٹھیک ہم سوچتے ہیں پاکستان میں بہت پیسہ ہے کسی ملک میں اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا پاکستان میں پیسہ ہے ٹھیک ہے پر پھر بھی یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوتی پانی کی کیا کمی ہے پانی بھی ہے پھر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوتی آپ خود ہی بتائیں آپ لوگ ایک باشعور یوت ہو آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہو اس پاکستان کا کل کا مستقبل ہو آپ کے نظر میں اس ملک میں جو آپ کہہ رہے ہیں اتنے وسائل بھی ہیں اس ملک کے حالات میں بہتری تبدیلی کیسے آ سکتی ہے ایسے ہی آ سکتی ہے میں ہم دیکھا جائے آپ کے ذہن میں کی ایسا صدر ہونا چاہیے دیکھا جائے تو ہم سارے سٹوڈنٹ ہیں جو ملکے مران حان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ مران حان کہنا میں بان سکتا ہے اچھا صدر بان سکتا ہے پر یہ کہ آپ دیکھیں اس کو صدر بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس دفعہ بڑھ سری اقتدار آگئی تو وہ تبدیلی لے کر آئی ہاں میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی آئی آ سکتی ہے میں بات کرتی ہوں کیسے آ سکتی ہے تبدیلی ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ پنجاب کے حالے سے اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ پولٹیکلی بڑا وائبرنٹ یہ پروونس ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں زندہ دلان لاہور ہیں زندہ دلان پنجاب ہیں پولٹیکس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں پولٹیکل ووٹ بھی ہوتا ہے لیکن آج بڑی مایوسی ہے ان کے چہروں پر بھائی آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسا چل رہا ہے ان حکمرانوں کے ہاتھوں یہ ملک میڈم اس ملہ دا اللہ یہ آفاد ہے اس ملہنو ویک ہے اس ملہ دے حکمران ویک ہے شرماندی بھی ہے کیا یہ پاکستانی ہے کیا اسی اس ملہ دے ریاشی ہیں کیا اسی اس ملہ دے بشندے ہیں قسم خدا دی میں کہنا کہ اس ملہ دے زندہ رہنو اللہ تعالی موت دے دے اسی موت دے طلب کر رہا ہے کیا ساڑے ملہ دے دے جان ساڑے مذہب دے دے خود کشی حلال ہو دی سب تو پہلے اسی لوگ خود کشی کر دے نہیں کہ بچے پرشان والدن پرشان پوری قوم بماری اسم کیسا نو کالا جرکانڈ کیسا نو پیلا جرکانڈ کیسا نو شگر کسا نو ابا ٹائٹس میرا دے اس گورنمینو پیغام ہے یا اللہ اس قومنو ماف کر دے اس قومنو بڑی ہو گئی ہاتھ دے اس قومنو دے نال نال کام نہیں کر رہا کوئی میڈیا دے کے کام نہیں کر رہا قرآن تعلیم اللہ دا کنون دے کے بے بے باس ہو گئے ایٹا جابر آدمی اس قومنو تک اللہ مسلط کیا کونی اللہ پاکہ دے دندہ پر اس قومنو کیونی جان چھڑان دی اس قومنو جان چھڑانی چاہیے دی ہے جس مرہدی انڈسٹری باندھ موشید باندھ لوگ کتھو کمان گئے کتھو کھان گئے میڈم جس بندے دے پنج بچے چار بچے شامی روٹی کتھو لے کے جانتے ہیں اے بیل دے کے آئے ہیں دو نو ہزار بے بیل دے کے آئے ہیں بیجلی دے بیل نو نو ہزار بے بیل بیٹر بند ہے بیجلیاں بند رہے ہیں کتھو بیل لے کے آئے ہیں آپ نے آٹھ ہزار تین سو پندرہ روپے کا بیل دیا ہے یہ ایک مہینے کا بیل ہے آپ کی گھر میں کوئی فیکٹری چل رہی ہے میڈم میٹر بند ہے بجلی بند ہے آپ برات دن دفعہوں نے ایک دفعہ آئے ہیں اب ایک دفعہ دے جب گھر جاتے ہیں بچے سوال کرتے ہیں کھانو کو مانگتے ہیں پی kg movi surgery Kosten بربادوری بند ہے وہ کیا کام کیا فیکٹری بند ہے ہوئی اے اس کی دخت تکہ Major آپ کو پداعش تک پہلے کا سلسلے گا yapıyor یہ بیل میں نہ دیتا تو وہ کارٹنے والے پھیر دیاں گلیوں میں وہ پیغام دے رہے ہیں کال میٹرے کر دیے گا اپنا بندبست کر رو یہ اللہ بہتر جانتا ہے سود سے پیسے لے کے آئے ہوں یا کہ ہدار لے کے آئے ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے یہ بیل کا ٹیم میں میں اب دیکھا ہوں بیل کا ٹیم صبح نو سے تین بچ تک ہوتا ہے دو بچ تک ہوتا ہے میں اب بیل دے کے آ رہا ہوں وہ بینک مینجر بیٹھا ہے ریکویسٹ کی ہے مینجر صاحب کال جرمانہ پڑ جائے گا میرمانی کارلے میڈم آپ کے لئے ہماری ریکویسٹ ہے خدا رہا ہماری بات خدا تک پہنچ سکتی زرداری تک نہیں پہنچ سکتی اتنی قوم مر رہی ہے دریا میں چھلانگے لگا رہے ہیں کیا لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اب ریلوے لین دیکھ لیں توڑوں توڑ لاشیں پڑی ہیں کسی کو لاش نظر نہیں آتی دریا میں لوگ کود رہے ہیں بچوں کو گرتے بیچ رہے ہیں بچوں کو بیچ رہے ہیں کیا کسی کو کچھ نظر نہیں آرہا یہ قوم کہاں گئی ہے ہمارا جرم یہ ہے ہم پاکستان میں زندگی زارے در کوشش کرتے ہمارا جرم یہ ہے ہم شریف آدمی ہیں ہم مزدور آدمی ہیں ہم غریب آدمی ہیں ہمارا جرم یہ ہے پاکستان میں زندگی کے ڈکیت کی ہے شریف آدمی کے کوئی زندگی نہیں لے جو ٹکیٹ اڈکیتیاں کرتے اس کی بانشر بھی بھی حزت ہے تھانے بھی حزت ہے ہر گر گر میں حزت ہے اس کا پرچم بلند ہے ناظرین ان سب باتوں کے بعد میرے پاس تو کوئی اٹلی جملہ نہیں رہ جاتا یہ اس قوم کی فرسٹیشن ہے خدا رہا ہمارے ملک کے سیاستان ابھی بھی اپنے کانوں کو کھولیں اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنی شاہ کرچیاں بند کریں میرا پوائنٹ یہاں پر ویلیڈ یہ بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ملکی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ملک میں اس طرح مالی وسائل کی کمی ہے لیکن خدا رہا پھر ان کا ساتھ تو دیں اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آدھی روٹی ان کو دے دیجئے کیونکہ اگر یہ جو لاوہ پکرا ہے یہ لاوہ کسی دن اگر پھٹ گیا تو میرے آپ کے کسی کے سنبھالنے میں نہیں آئے گا کیچکپپ تھیں طرح یہ دیکھ کم تیار ہے صرف یہ کم ب سے آڈ گا تو کئی لیڈ علیہ دے کوئی اللہ کا بندہ وزیر باز ہے کوئی فقیر آسین کر دے یہ بندہ وزیر incredibly 3 بچوں کے ساتھ ہمیں فقیر کی بھی ضرورت ہے ہمیں فقیر کی ضرورت ہے من فقیر کے ساتھ سمجدان میں آ رہے میں تین بیٹوں کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ ش 이게 حشrats نوبارہ بنجالは النب Another چاہیے یہ کیسے بچے گا کون بچے گا نہیں نظر آرہ بچنا میں کیا کہہ سکتی ہوں سوائے تکلیف اور سوائے اس کرب کے ہم محسوس کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ہمیں دیکھنے والے شاید جو ایک عام گھر کے لوگ ہیں ویور ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کے کانوں پر جو نہیں رنگتی سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عربوں کا بجٹ ہے اہوان صدر کا ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عربوں کا بجٹ ہے وزیر آزم کا اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عربوں کا بجٹ مختص کیا گیا ہے اپنے ہیلی کاؤپٹر کے سی ایم جو ہیں مختل حصوبوں کے ان کے وزٹس کے لیے یہاں پر ایک عام عوام ایک عام شہری بجلی کا بل نہیں دے سکتا سوت پہ پیسہ کمارا ہے سوت پہ پیسہ لے کرا رہا ہے یہاں پہ بینک میں جمع کر رہا ہے صرف اس لیے کہ جب گھر جائے تو ایک گھنٹہ سکون سے گزار سکے مختصص ہم بریک لیتے ہیں جی ٹی روڈ سے ہمارا یہ سفر جاری ہے لوہور گجرہ والا گجرات ہم کروس کر رہے آ کے مزید کن شہروں سے گزریں گے ہمارے ساتھ رہی گا مختصص ہم بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں بیبلز پارٹی کے وزیر اطلاق قبرو زمان کائرہ کے شہر لالا موسیٰ کے عوام رکھتے ہیں کیا خیالہ دیکھیں گے اس بریک کے بعد سب کمر زمان کائرہ کے آدم ہیں کیونکہ وہ وزیر ہیں اس مجاب کے سال میں ایک مرتبہ بھی ایک گھنٹے میں بھی جو ہے ایک گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ کام نہیں ہوئی اسے بلکہ بلتی جا رہی ہے لالا موسیٰ کا دو وزیرہ کیا کیا ہے کمر زمان سے ایک پر نہیں کھڑا ہو سکا یہاں پہ یار جی ناظین ویلکم بیک ٹو در شو ہے کوئی جواب اور اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں لالا موسیٰ کا نام سنتے یہ جو دوسری شخصیت کا ہمیں نام یاد آتا ہے وہ ہیں ہمارے انفرمیشن منسٹر قمر زمان کائرہ صاحب جن کا یہ علاقہ ہے جن کا یہ کانسیٹوینسی ہے اور یہاں پر بھی حالات ہمیں تو کوئی خاص مختلف نظر نہیں آ رہے ہے کوئی جواب ٹیم جب صوبہ پنجاب میں پہنچی اس نے لاہر کور کیا گجروالہ کور کیا گجرات کور کیا اور اب ہم لالا موسیٰ پر پہنچے یہاں پہ کیا حالات ہیں کچھ لوگوں سے ہم جانتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ خواتین ہے بلکہ یہ مین بازار ہے لالا موسیٰ کا جہاں پہ کچھ خواتین ہے اسلام علیکم اممہ والاکم السلام اممہ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے کیا مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار پھر کومتی ہے اور کون ہے دیکھیں پنجاب میں پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی اسلام آباد میں وفاق میں حکومت ہے پورے ملک میں پیپلز پارٹی کی کون غلط ہے پیپلز پارٹی غلط ہے مسلم لیگ نون غلط ہے اس گال دا سان نہیں پتا سانتے منگائی دا پتا ہے دنیا مجبور ہوئی ہے کسی کھان پینتی گی اور پھر اور کنی کو منگائی کرنی نے دنیا تک کھان دی پھر دیا اپنی مجبوری آپ کو یہ لگتا ہے مہنگائی میں ابھی اضافہ ہوا ہے یا پہلے بھی چیزیں مہنگی تھی نہیں انہوں نے بالی مہنگی ہیں کہ اگر پھر دنیا دا وقت پاس تھوڑا بڑا آنڈا ہی آنے پھر بالی کار سڑی نے پھر دنیا کی کریں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنی ہے اور مر کے دو کنٹے دین دے نے دوسری ساری باندھ رہے ہیں دی لوگ لوگ کنے جرنیٹر چلائے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے وہ ایک بخار بن گیا ہے ایک تکلیف بن گیا ہے چڑ بن گیا ہے اس کا کیا حل ہے سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈینٹ لگا ہے یہ اگلے آنے والے الیکشن میں جو ڈیمیجز ہوں گے نا وہ یہ انرجی کرائیسز ہوں گے لوگ پریشان ہیں اسلام علیکم اممہ بجلی جاتی ہے یہاں پہ کتنی جاتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت جاتی ہے پریشان ہے اسے آپ لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بجلی کتنی جاتی ہے کیا مسائلیں یہاں کے جی چوبیس گھنڈے میں ایک گھنڈہ آتی ہے تو ٹونٹی تھری گھنٹے فارغ ہے ایک گھنڈے میں کون کاروبار کرے ویلڈنگ والا ویلڈنگ کرے سبزی والا سبزی بیچے یہ لوگ سب پریشان بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے چیرے آپ کیمرہ چلائیں نا تو سب کو آپ کو چیرے نظر آئیں گے کہ یہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مطلب اس وقت جو سب سے بڑا قوم کا مسئلہ ہے یا صوبہ پنجاب کا مسئلہ ہے وہ لوڈ شیڈنگ جی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہتم ہوگی تو لوگوں کے چیرے ہوش ہوں گے نا یہاں پر آپ دیکھ لیں لوگ ہوپ زیادہ ہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے پرشان کوئی در بیٹھا ہوا ہے میں اور لوگ سے بات کرتی ہوں کہ یہاں پر تو جو لوگ ہیں بلکہ یہ بتائیں مجھے کہ یہ تو حکومتی لوگ ہیں نا قمر زمان کارہ جو کہ منسٹر ہیں ان کا یہ علاقہ ہے سب کمر زمان کارہ کے آتمی ہیں کیونکہ وہ وزیر ہیں اس پنجاب کے تو وہ اپنے شہریوں کو ہوش نہیں رکھ سکتے تو میں سمجھتا وہ کسی کو ہوش نہیں رکھ سکتے ناظرین کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بابا مجھے بتائیں کہ ہم لالا موسیٰ میں اس سب موجود ہیں پنجاب کا یہ شہر کیا مسائلیں لالا موسیٰ کے لالا موسیٰ میں جو ہمارے وزیر ہیں وہ بہت سا کام کر رہے ہیں سروس روڈ انہوں نے بنوائے ہیں سوئی گیا جگہ جگہ بیج رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم پوری آکومت کا پرابلم ہے سمجھ آئی اس میں یہ کوئی بادری کو پروڈیکٹ تین چار سال میں بنتے ہیں آدھر وائز آم مطمئن ہے لالا موسیٰ میں جانا پڑتا ہے جتنے ڈویلمنٹ کے کام ہے وہ کر رہے ہیں اور کئی پندرہ گاؤں میں ابھی ابھی انہوں نے اعلان کیا دو تین دن پہلے پندرہ گاؤں میں وہ بھی دے رہے ہیں سوی گیس ہمارے گاؤں میں گیس لگیا ہمارے گھر میں میٹر لگا رہے ہیں یہ جو ہے لوگوں کو چار آدار کا بیدہ ہے انہوں گا آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں میں بلکل ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ میں ایک بات کا جو ہے کہتا ہوں کہ وزیر آدم صاحبہ بکال وفاقیق بینہ کا جلاس ہوا ہے وزیر آدم کہہ رہا ہے جی شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوگی لیکن جب وزیر آدم کی ریٹی قیم نہیں ہے خود اپنی ریٹ ان کی قیم نہیں ہے تو پھر کیا فیدہ ان کا جلاس کرنے کا ان کی ریٹ آگا جی لوڈ شیڈول کے مطابق ہوگی لیکن شیڈول کے مطابق لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی لہذا وزیر آدم کو اپنے اکامات جو ہیں ان پر عمل کروانا چاہیے زبانی کلامی کام نہیں چلے گا لوڈ شیڈنگ تو پورے پنجاب کا اصد انتہائی گمبیر مسئلہ بناو ہے شاید پنجاب میں زیادہ ہو رہا ہے پتہ نہیں لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں مجھے بتائیں کہ لالا موسیٰ کے علاوہ حوالے سے اگر میں پرٹیکلرلی بات کروں تو اور کیا مسائل ہیں یہاں لالا موسیٰ کے مسائل تو بہت ہیں بی بی نجائیت کجابزاد کا مسئلہ ہے سروس روڑ بند ہے بند گیا ہے لیکن بند پڑا ہو ہے چال نہیں رہا دونوں سائیڈیں بند پڑی ہیں چال نہیں رہی یہاں بھی گورنمنٹ کی کیم نہیں ہے اس کے علاوہ صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نجائیت کجابزاد کا جگہاں جگہاں بزار میں گلیوں میں نجائیت کجابزاد ہے عوام پریشان ہے اور تنگ ہے عوام کے پاس جب بھی ہم جاتے ہیں کہ عوام کہتی ہے ہم پریشان ہیں ہم اس حکومت سے تنگ ہیں پھر جب الیکشن آتے ہیں تو انہی حکومت ہوگا انہی پارٹیوں کا آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں لوگ مجبور ہوتے ہیں نا ایک دو تعلیم کی کمی ہیں لوگوں کوئی پاس اتنی اویرنس نہیں ہے شعور نہیں ہے جو کوئی کہتا ہے دھڑے بندی والا چودری ہے کوئی ایسا ہے کوئی کہتا ہے ادھر ووٹ دو دیتے ہیں وہ آگے جا کے وہ بیج دیتے ہیں ووٹ یہ مسئلہ ہے اگر یاد ہو نا لوگوں کو تعلیم ہو اتنی اویرنس ہو تو پھر تو لوگ کچھ کرے بھی کچھ اور لوگوں سے میں بات کرتی ہوں یہاں پر مہنگائی اپنی جگہ ایک مسئلہ خواتین کے لیے بنی ہوئی ہے عام عوام کے لیے بنی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں رو رہے ہیں ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں سیاست آن سیاست کر رہے ہیں اسلام علیکم جی بجلی تو ہے ہی نہیں ہے اگر بجلی ہوتے کاروبار ہوگئے بیلی چھو میاں گانڈا ہے تقریباً کو چوار گانڈے ہوندی ہے بی گانڈے بجلی باندھ رہاں دی ہے اگر بجلی ہوئے دنیا کاروبار کرے خوشش آلی ہوئے اے بیلو پتیشن جو کہ جا توڑے سامنے آپ یہ یہاں پہ ٹھیلہ لگاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ مارکٹ پرائز بھی رکھی ہوئے کوئی آتا ہے ہی چیک کرتے ہیں ہی آتے ہیں بہت آم آتے ہیں اتنی بجلت ہو جاتی ہے کہ گھر میں گزارا ہو جاتا ہے نہیں ہے یہ تو پھر انکی کریے یہ تو کتی تھی کاری نہیں نہ سکتا ہے مزوری کرنی ہے انہیں دال نہیں تھے پوشن نہیں تھے دال نہیں تھے سبزی نہیں تھے لور مرچی سا ہی اور آپ نے پچھلات سرکر نے چلانا ہی ہے یہ حالات آپ کو لگتا ہے کہ زموریت کی طور میں زیادہ خراب ہوئے میں دیا نا تکیر کی کمت پہلا تھی کاف لیگتی چنگی تھی کاروبارتی ہی خوشہ لیگتی ہی جوندیا کمت آئی ہے بندے بیروز بیٹھے نے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمی کاف کی جب حکومت تھی وہ بہتر تھی نون لکے ایک قیقت بہتر تھی کاروبارتی ہی خوشہ لیگتی نہیں ہے سب کو جاہاں تھی جوندیا کرمالک اکمت آئی ہے دنیا ضلیل ہوئی ہے آپ کو شکوا کس سے ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے شکوا ہے یا نون لکے حکومت سے شکوا ہے پنجاب میں تو نون لکے حکومت ہے وہ تو نیچے طبقہ ہے نا مسلم جو بڑا ہے نا سلام آباد میں نا زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے نا یہ سارا کسارا نظام انہوں نے غلط کیا ہوئے ہیں مطلب آپ کو نون لکے حکومت سے شکوا شکایت نہیں ہے آپ کو صدر پیپلز پارٹی سے بلگو نہیں ہے یہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا علاقہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں آج یہ ٹھیلے لگا کے پیپلز پارٹی کا علاقہ نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے آپ نے ووٹ دیا ہوگا غلطی کی ہے دیا گلتی کی ہے آپ نے ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی جی دیا تھا مطمئن ہے آج جی نہیں آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے نون لکے ووٹ دیں گے آپ کیا کریں گے کھل نیا پندہ آگے لے کے آنگے کاملز کا مجھے اتنا پتا ہے کہ زرداری سے نواز شریف کافی بہتر ہے وہ عوام کا ہمدرد ہے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں جلدہ پیپی کے متعلق پیپی لوگوں کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا لالا موسیٰ کا دو وزیر ہے دو وزیر کیا کیا لالا موسیٰ کا نرابی یہ بتائیں لالا موسیٰ کا دو وزیرہ کیا کیا ہے کاملز مان سے ایک پول نہیں کھڑا ہو سکا یہاں پر یار وہ پول کب ابھی کھڑا ہوگا ہے ایک بھی ایج نے پول دیا اندوں کو پول نہیں کھڑا ہو سکا کیا وزیرہ کاملز مانی ترکا ہم لوگوں نے ووٹ دیا کیا بنائے اندنے تو وہ کھڑا کیسے کھڑا ہوگا ہے سوی کیسے کیوں لگتا ہے چار مہین نے رہت چلی جاتی ہے سب سے ایسیو جو بجلی کا کہتے ہیں بجلی ہر گر میں جب بجلی نہیں آرہی تو گیس کہاں سے آئے گی مین مسئلہ ہے کہ بجلی لوٹ شینڈی ہے کوئی کاروبار نہیں ہے غریب عوام تنگ ہے تو کیسے کاروبار ہوگا یہ کام کیسے چلے گا کوئی بھی کام نہیں چلے گا بزرگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یہاں گیس جا رہی ہے گاؤں گاؤں میں اس کی کیا وجہ ہے کہ چھے مار رہے چکا ہے لیکشن آنے میں یہ بتائیں مجھے کہہ رہے ہیں نا دو سال پہلے آئیے دو سال پہلے لوگ دے رہے ہیں نیچے کیپنگ ہوئی نہیں رہی صرف وہ صرف پیپ ڈیا دی رہے ہیں لوگوں کا خوش کرنے کے لئے ایک الیکشن کی پولیسی ہے کہ ہم الیکشن پر دوبارہ آگے آ جائیں اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے ساتھ بھی بتائیں کہ اب اس کا حل کیا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم خود سوچ کر ووٹ دیں کہ کون سے حکمران کو آگے لائے جو ہمارا بھی سوچے ابھی تک سوچا کیوں نہیں بھئی یہ تک نہیں سوچا یہ ہم آپ سوچیں گے آئندہ الیکشن میں ہم یہ سوچے ایسا حکمران لائیں گے تو ہمارے بارے بھی بھی نہ سوچیں انہا کہ اپنے بارے میں سوچیں کوئی لگتا ہے آپ کو نظر آتا ہے مستقبل میں ہاں بلکل نظر آتا ہے بلکل نواز شریف صاحب آئیں وہ ہمارے لئے سوچیں گے اب پہلے جو دو نواز شریف صاحب کے دور رہے وہ صحیح تھے بلکل کیوں نہیں اس سے کافی بہتر تھے مہنگائی بہت کام تھی لوڈ شیڈنگ بہت کام تھی ملکی الارٹ ٹھیک تھے انہوں نے ایٹمی پاور انہوں نے بنایا ہے موٹر وے انہوں نے دیئے ہے سب کچھ انہوں نے دیئے ہے اچھا ابھی میں تھوڑا یود سے اگر مخاطب ہوں تو امران خان صاحب بڑی اپنی پولٹیکل پارٹی لے کر آ رہے یود کو موبیلائز بھی کر رہے امران خان کی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا خیال آپ لوگ ہیں امران خان کی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ایک خیال ہے کیونکہ امران خان جو ہے وہ کالج کے سٹوڈنٹس بکرہ رہا کے لئے پاور باند رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی بات ہے ہم جو پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیکھ سکتے کیونکہ امران خان پہلے کبھی بھی اس دارت میں نہیں آئے اب وہ نواز شریف جو پہلے بھی مارے پاکستان کے وزیراعظ میں رہ چکے ہیں یہ پی پی ہے یہ بھی یہ پلکل پیچھے سے ساری پارٹی ہیں آ رہی ہیں ووٹ لیکن امران خان ایسیس تھی ہیں جو کہ اب نہیں آ رہی ہیں ہمیں زیادہ تر ان کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ نئے ہیں اسی لئے کاش وہ کچھ کار سکیں اپی جو ملکہ حالات ہیں اس میں مسائل کیا ہیں ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں مسائل تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے میں ایک سرکاری ملازم سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب جب چھوٹیاں ہوئی ہیں تو یہ جو ہے لوڈ شیڈنگ پندرہ پندرہ بیس بیس گھنٹے ہوگی تو یہ مزدور لوگ کیا کریں گے جب اگر پانی پانی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ اور بجلی کا مسئلہ جو ہے اس نے ہر مسئلے کو جو ہے نا وہ سامنے لاکر رکھ دیا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے اگر یہ گورمنٹ جو بنی ہے اگر یہ چار گھنٹوں میں لوڈ شیڈنگ اگر ختم کر دے چار سال ہو گئے ان کو چار سال میں ایک گھنٹے میں بھی جو ہے ایک گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی اسے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار آپ وفاق کی حکومت کو سمجھتے ہیں یا پنجاب کی حکومت میں تو سمجھوں تمام سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ اگر سیاستدان مخلص ملک کے ساتھ کرپشن ہر میک میں کرپشن ہے ہر چیز میں کرپشن ہے اگر یہ کرپشن کم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائے آپ انہی تمام سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں یہ سب ذمہ دار ہے لیکن ان سیاستدانوں کو ان جگہوں پر جہاں پہ آج وہ بیٹے پہنچانے والے آپ لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر یہی بات جو ہے اگر دیکھیں سو بندے میں سے اگر پینتیس بندوں میں ووٹ ڈالا ہے تو اس میں سے اگر جس نے زیادہ لے لی ہیں پینتیس لوگوں سو میں سے اگر پینتیس لوگ اگر ووٹ ڈال رہے ہیں تو باقی پینتیسٹ کی طرقے جنہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے ہمارا ملک جہاں جمہوریت کا متحمل نہیں ہے جو یہ جمہوریت چاہ رہی ہے ہمارے لیے بلکل مسائل پیدا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکٹیٹر جو ہے برا تھا دیکٹیٹر برا تھا تو یہ جو ہے کرپشن تو بھی ختم نہیں ہوئی لورڈ شیڈنگ تو بھی ختم نہیں ہے لالا موسیٰ کی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے قمروز زبا کائرہ صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہے ان کا علاقہ ہے آپ کو لگتا ہے اگلی دفعہ پیپلز پارٹی اب یہاں سے نہیں جی سکے کبھی بھی نہیں جی سکتے کون جیتے اب تو نواز شریف کے چانس ہیں کیونکہ یہ پنجاب کو نکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کر کے پنجاب کو منت کو ذمہ دار بنا رہے ہیں یہ تو وفاق نے دینی ہے نا بجلی تو اگر وفاق ان کو فنڈ نہیں دے گی فنڈ ریزنگ نہیں ہوگی تو کیسے یہ بجلی محیع کریں گے ملک مسائل میں گھراوا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں میں تو بالکل نہیں سمجھتا مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چل رہا ہے ابھی ملک میں اس کے اندر جو جتنا بھی ہاتھ ہے وہ اپنا جو فرد ہے اس کی اپنا ہی ہے اپنے لئے وہ خود ہی مسائل کریئٹ کر رہا ہے جیسا کہ ابھی میرے ایک بھائی نے بات کی تھی کہ یہ جو حکومت ہے اس کو ہم نے خود ہی چھونے ہیں اس کو ہم خود ہی آگے لے کے آئے ہیں تو لہٰذا جو کچھ ہم نے کیا ہے جو ہم نے کیا اس کا رزرٹ کو لینا ہے جو بیچنا وہ ہی کاٹنا ہے ہم نے تو جو کچھ ہم نے بیچا ہوا ہے وہ تو ہم کاٹا ہوا دیکھنے ہیں فصل ہمارے سامنے ہیں فصل بری ہے نا یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہ تو آپ ہی سمجھتی ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اب اس کا آگے آپ نے حل کیا سوچا ہے کہ کوئی اچھا بیچ بہویں تاکہ اچھی فصل کٹے یہ تو میرے حال میں جب تک کہ ہماری جو عوام ہے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوگی جیسا شعور ہوگا انسان کے اندر ویسے ہی اس کی سوچ ہوگی سب سے پہلے ہمیں اپنی ایڈوکیشن جو ہے اس کو امپروف کرنا ہوگا تاکہ ان لوگوں کو پتا تو لگے ہمارے لیے اچھا کون ہے اور برا کون ہے ادھر یہ ہی نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے ناظرین یہ ہے عوام ذرا سی بھائی جگہ دے دیجئے ناظرین یہ ہے عوام اور یہ عوام کی رائے ہم نے اپنا سفر بیسیکلی دیکھا جائے تو کراچی سے شروع کیا ہم پہنچے لاہور لاہور کو ہم نے خدافز کیا ہم پہنچے گجرا والا ہم نے سفر کیا گجرات کا بیٹ بیٹ میں بھی کچھ ایسے علاقے آئے جہاں ہم نے رکے ہم نے بے شک چھوٹنا کیا لیکن لوگوں سے بات کی اب ہم یہاں پر لالا موسیٰ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اب جو یہاں کی عوام ہیں ان کی بات بھی ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کا اس کو گڑ کہا جاتا رہا ہے یا کم از کم ابھی جو منسٹر ہیں وہ یہاں سے ان کی یہ کونسٹیونسی ہے قمرزمہ کائرہ صاحب جو کی انفارمیشن منسٹر بھی ہیں یہاں پہ جو لوگوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے جس کی ذمہ دار اس وقت یہاں پہ موجود عوام جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کو ہی چہرہ رہی ہے بہت سے چہرے ایسے ہیں اس وقت لوگوں کی زبانوں پہ سوالات ہیں کہ ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی یقینا یہ تبدیلی اگلے آنے والے الیکشن میں آئے گی لیکن یہ تبدیلی لے کر کون آئے گا یہی سب سے بڑا سوال ہے اور اسی کا جواب ہم دون رہے ہیں کہ ہے کوئی جواب فیلال دیجئے پروگرام نادیہ مرزا کو اس پروگرام سے جاست اللہ حافظ موسیقی